مرزی بیعت لے لیجیے جس چیز کا آپ ہم سے مرزی اہد لے لیجیے ہم اس کی پاسداری کریں گے اتنا بتا دیجئے کہ اس کا معافضہ کیا ہوگا اس کے معافضے میں کیا ملے گا جو ہم آپ کے ساتھ ہر اہد کو نبھائیں گے تو اس کے معافضے میں ہمیں کیا ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی جنت کا معافضہ ہے اس کے اوپر تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ربیحل بی خدا کی قسم انتہائی نفع والا سعودہ ہے عبداللہ ابن رواحہ نے کہا لا نقیلو ولا نستقیلو اس سعودے کو نہ ہم کبھی خود فسخ کریں گے اور نہ یہ چاہیں گے کہ کوئی اور اس کو فسخ کریں یعنی ہم اس کے اوپر پورے طور کے اوپر قائم رہیں گے اس پر اللہ جللہ شانہو نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آج اپنی بات کے شروع کے اندر پڑھی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ کے اندر کے اس کے عوض میں ان کو جنت ملے گی جنت پر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا لیکن یہ جنت کس چیز پر ملے گی یہ جنت پر آ کر لوگ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں اور بڑے زور سے پڑھتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت تو ہے اس کے بعد کیا ہے آیت يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے میں یہ تسبیعیں پھیرنے پر نہیں ہیں اور یہ صرف سجدے کرنے پر نہیں ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ گوشہ نشینیوں کے اوپر اور راہبوں والی خانقاہوں کے اندر رہنے پر نہیں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے اوپر ہے یہ بیعت يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے رستے کے اندر یہ قتال کریں گے اور پھر کیا ہوگا خود بھی قتل ہوں گے اور دوسروں کو بھی قتل کریں گے اس کے اندر اللہ کے دشمنوں کو بھی جہنم رسید کریں گے ہاں پھر کہا کہ وعدن علیہ حقا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پکے وعدے ہیں اور صرف قرآن کے نہیں ہیں فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ جو میرے دین کے سپاہی سرفروش ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرے وعدے ہیں آج سے نہیں ہیں تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہر دور کے اندر میرے وعدے ان لوگوں کے ساتھ ہیں وہ اور کہا کہ وَمَنْ أَوْفَ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور جس شخص نے اور اللہ تعالیٰ سے دی ان سے میرا اللہ کہتا ہے ان سے میرا معاہدہ ہے ان کے ساتھ گویا کہ میرے وعدے ہیں وَمَنْ أَوْفَ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور تم لوگ یہ بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ اپنی بات پورا کرنے والا کون ہے وہ پھر کہا کہ فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعَعَتُمْ بِهِ پَسْ اے مسلمانوں تم کو بشارت ہو تم کو خوشخبری ہو کہ تم لوگوں نے یہ بیعت تم کو مبارک ہو یہ سودا تم کو مبارک ہو بیع عربی کے اندر آپ کو پتا ہے سودے کو کہتے ہیں کہ یہ سودا تم کو مبارک ہو کہ تم نے اپنی جان دے دی یعنی جان کا معاہدہ کر دیا ضرور نہیں کہ اللہ لے لے ان میں سے سارے شہید تو نہیں ہوئے بہت سارے لوگ اپنی طبی موت فوت ہوئے مگر تم نے یہ معاہدہ کر دیا کہ میری جان قربان تم نے یہ کہہ دیا کہ میرا سر اللہ کے رستے کے لئے قربان اور تم نے کہہ دیا کہ میرا مال اللہ کے رستے کے اندر قربان تو کہا کہ ان کو بشارت ہو کس چیز سے بشارت ہو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعَيَعَتُمْ بِهِ اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے فوز کہتے ہیں کامیابی کو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عظیم جو لفظ لگا رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ وہ چیز ہے جس چیز نے انسار کو انسار بنایا ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اپنے جان و مال دینے کے عوض میں اللہ نے سب سے پہلی نعمت کیا دی دنیا کے اندر پہلی نعمت کیا دی کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اسی موقع پر دیکھیں اچھا ان کی عجیب ان کے یقین کو دیکھیں یہ حضور کو کس حال میں لے کر جا رہے ہیں کہ دنیا حضور کے خون کی پیاسی ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین حضور کے اوپر تنگ ہو گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلم و شدائد کی وجہ سے ہجرت کی سوچ رکھ رہے ہیں اور یہ بھی لے جانا چاہ رہے ہیں مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کو اتنا یقین تھا ان لوگوں کو اس بندے کو یعنی اس نبی کو جو اس وقت تنہا ہے بظاہر اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے سے تنگ ہے اس کو کہہ رہے ہیں صحابی کہتے ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ ایک بات کا جواب تو دیجئے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا یعنی یہ ختم آپ کی دنیا کے اندر جہاں پر اللہ آپ کو غالب فرما دے گا پھر کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تو تشریف نہیں لے آئیں گے تو حضور نے فرمایا کہ حضور مسکرائے اس بات کے لیکن ان کے اس یقین پر انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول کو غالب کرے گا چاہے بے شک اس کے رستے کی مشکلات تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے اور حضور نے یہ اہد پورا کیا یا نہیں کیا دیکھیں فتح مکہ ہو گیا تھا حضور پر مکہ میں رہے یا واپس مدینہ تشریف لے گئے اور آج کہاں پر آرام فرمائیں مدینہ شرکہ مرنا جینا تمہارے ساتھ آج یعنی انہوں نے حضور کو وفاداری کا ہاتھ دیا اور حضور نے ان کی اس وفاداری کی ایسی لاج رکھی کہ اہل مدینہ کے نصیب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرمائیں